مسلمان ہوئے ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی ہم تو پیدا ہوئے کان میں آکے کہا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گیا نہ کبھی دعا کی تھی نہ کبھی سجدوں میں روئے تھے یہ تو کرم ہے رب کا کہ اس نے محبوب کی امت میں پیدا کیا گیا بریلی کے امام نے کہا تو اپنی محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا دلہ بس غوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا کی سگی بھاری ہے بھروسہ دے رہا حضور کی امت میں پیدا ہو گئے حلدی لگی نہ فٹ کری رنگ چوکھا گیا کوئی قیمت لگی ہماری کچھ بھی نہیں کوئی دکھ اٹھایا کچھ نہیں یار دنیا خلاف ہو جائے ایک بارہ کڑ کے کہتے دنیا چھوٹے تو چھوٹے حضور کی سنت نہیں چھوڑ گئے کر کے تو دیکھو یار یہ سو دے داکٹر ہے تو روز شیف بنا کے بیٹھ رہا تیول پہ کہہ رہا پائدہ نہیں ہوا ہوگا کہاں سے اگلی بات نہیں کہوں گا بس ایک بات کہوں گا داکٹر یار تو بھی داڑی رکھ لے تیرے چہرے پہ داڑی ہوگی تو خوراک باندے گا ایک بار درود بڑھ دینا بھلے تبا اثر نہ کرے مصطفیٰ کی سنت اثر کرنے لگے جائے گی اور میں پھر بھی خوش رہتا ہوں میرے علاقے میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی داڑی ہاری اللہ میرے علاقے کے نوجوانوں کو سلامت رکھے اور یاد رکھیے گا عشق حضور کا کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے اللہ جانے میں ایک دن تقریر کر رہا تھا ایک بندہ آکے کہنے لگا بس آپ کا کرمیں داڑی رکھ لی میں نے کہا نا ہمارا کرم ہوتا تو ہم نے سب پہ ہی کر دیا ہوتا یہ تو حضور کا انتخاب ہے کب کس کے دل پہ نظر ڈال کے اس کے چہرے کی داڑی رکھا دیتے سودہ کرو نا کبھی ان کے لیے کنوجوان نے سودہ کیا حضور سے جوان تھا کڑیل عمر تھی اس کی رشتہ نہیں ہوا تھا بھی رشتہ نہیں ہوا بھی اس کا تو داڑی رکھ لیا رشتے والے دیکھ کے چلے گئے تھی رشتہ پکا ہو گیا تھا اس وقت اس نے پھر شادی سے پہلے داڑی رکھ لیا چٹمنگنی پٹویا کا سسٹم تو تھا کچھ ٹائم لگا داڑی نکل آئی دولہ بن کے گیا تو سمدھی آنے والوں نے سسرال والوں نے کہا جی یہ لڑکا تو تھا نہیں ہے سمدھی ہوش میں رہے ہوش میں تو بھی کھوٹا جاگا تری بیٹی بھی کھوٹی جائے حضور کی سنت سے نفرت داڑی کو کہتے ہیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر حضور نے کہہ دیا ہٹاو ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کون بچائے ہیں ہے کوئی راستہ ہو تو ہمیں بھی بچانا بتانا شوٹ کر جنت میں جانے کا ہمیں پتا کوئی نہیں نہیں آلہ حضرت نے کہا تہبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ وہاں کے بند سیدھی سڑکی شہر شفاہت نگر کے لئے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو مدینے میں جا کے مر جاؤ اس سے آسان طریقہ نہیں جنت میں جانے کا لیکن مرنے کی بعد چھوڑو لوٹ کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں پھر کہتے ہیں یار اس کے خلاف بولتے ہو اس کے خلاف بولتے ہو باتیں بڑی ہو جائیں گی شرم آنی چاہیے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی حسان گئے جنہوں نے مدینہ دیکھا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دے کتنے لوگ گئے مدینہ شریف سبحان اللہ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے گئے اللہ انہیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرما دے جنت البقی دیکھئے جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے خاتون جنت کا مظہر برا نوان ناجی بات کہہ جا رہا ہوں کیوں ہمیں دوکھ ہوتا ہے نجد کی بدماش اولادوں سے کیوں ہمیں تکلیف ہے ان سے ہماری زمین نہیں جوتی انہوں نے مینڈ نہیں کٹی ہے ہاں اللہ کا شکر ہے سب کی زمینیں برابر ہیں مولویوں کی کوئی مینڈ سے بھٹک کے بھی نہیں گزر سکتا ہے پھر نفرت کیوں جاؤ جا کے دیکھو جنت البقی میں میرے نبی کی بیٹی لیٹی کون ہے نبی کی بیٹی کیا نام ہے حضرت سیدہ تیبہ تاغیرہ آبیدہ زاگیدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ یہ ہے حضرت کی بیٹی قبر انور ان کی وہاں ہے جانتے ہو جب ان کا تسلط ہوا نا جب یہ حاکم بنے وہاں کے انہوں نے اس قبرستان پر بلڈوزر چلایا چلو تم مسلمان ہو نا میں تم سے بڑی بات نہیں کرتا یہ بتاؤ تمہارے باپ کی قبر پر کوئی ٹیکٹر چڑھا دے اسے دعوت کلا ہوں نہیں بولو جسے اعتراض ہو کھڑا ہو جائے غزل میں آئے تو متلے میں کام کر دیں گے ہمیں جگایا تو نیدے حرام کر دیں گے میرے باپ کی قبر پر کوئی ٹیکٹر چلا دے میرے بھائی کی قبر کو کوئی کھو دے کھالو دھیڑ دیں گے اگر ہمیں باپ اتنا پیارا آگئے تو مدینہ والا رسول پاپ کتنا پیارا ہو انہوں نے حضرت فاطمہ کی قبر پر بلڈوزر چلایا ٹیکٹر دلڈوزر چلا کے قبر کو اقسار کیا اور صرف اس لیے کہ نبی نے کہا تھا قبروں کے نشان مٹا دینے چاہیے سالم غے قذاب ہیں تچال ہیں یہ لوگ جو اتنا بڑا جھوٹا الزام دیتے ہیں جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو کسی کی بھی تاریخ پڑھو میرے نبی اپنی زندگی میں ساغری حیات میں اس وعدہ احد کے پاس جاتے تھے فاتحہ بھی پڑھتے تھے حسال سواب بھی کرتے تھے اپنی زندگی میں ماں کی قبر پہ بھی جاتے تھے فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور تم سے کس نے کہہ دیا نبی نے قبر مٹانے کو کہا تھا کسی صحابی نے ایک دن کہا تھا یا رسول اللہ یہ پتھروں کا ڈھیر ہے یہ آنے کی کیا ضرورت ہے میرے نبی نے کہا تھا قبردار اسے پتھر کا ڈھیر نہ کہنا اس قبر میں میری ماں آمینہ آرام کر رکھی گئے بہر لاس بہر لاس بہر لاس بہر شک بہت شک شرم آنی چاہیے اور کچھ ایسے دلال ہیں جو ایسے لوگوں کی بھی مطابقت کرتے کہ ان کو پرانا کہو ان کو پرانا ابے رکھ اپنے گھر میں جو نبی کا نقیق ہے وہ ہمارا نہیں یہ ہمارا فیصلہ جو نبی کا نقیق ہے وہ ہمارا جس کا یہ فیصلہ وہی بولے جو نبی کا نقیق ہے وہ ہمارا نہیں ہے اور سنیں پیارے میرے نبی اپنی فاطمہ سے کتنا پیار کرتے ہیں بتا دو تمہیں جس کی قبر پہ بیٹوزر چلایا حرام خوروں نے اس سیدہ خاتون جنت کی بات سنو میرے نبی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے یار تم بھی بیٹی والے ہونا پردیس جاتے ہو بیٹی آنکھے کڑی ہو جاتی ہیں آنکھیں بھر آتی ہیں پردیس میں کمانے نکل جاؤ بیٹی کہتی ہے اببا بڑی یاد آ رہی ہے جی کہتا اللہ پر لگا دے اڑ کے بیٹی کے پاس سے لے جائیں بیٹیاں سب کو پیاری ہیں پھر میرے نبی کی سب سے پیاری بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے خاتون جنت کہا جاتا ہے کتنی پیاری ہیں حضور کہیں جایا کرتے تھے نا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے ازواج سے ملاقات کی اس تمام صحابہ سے ملاقات کی آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے اور جب پلٹ کے آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے وہ چاہتے تھے کہ باپ بیٹی کی دوریوں کا فاصلہ کم سے کم رہے ہاں جب میرے نبی نے بیٹی کا نکاز رہتے علی کے ساتھ کیا اور رفصت ہوگی علی کے گھر آگئی جانتے ہو تھے تو تین دن نہیں لگتے تھے زیادہ زیادہ حضور خود تشریف لے آیا کرتے تھے خاتون جنت کے گھر مسکر آکے کہتے تھیں اببا کیسے آنا ہوا بیٹی تریاد آ رہی تھی اتنی لاتلی بیٹی ہے میرے نبی کی اور سنیں شاید کسی باپ نے ایسا نہ کیا ہو جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہو تو بتانا ایک دن میرے حضور آئے اور خاتون جنت روٹی بنا رہی پسینے میں بدن بھیگا ہوا ہے بیٹی کی گرمی دیکھی پسینے کی حالت دیکھی محبوب گوارہ نہ کر سکے ہاتھ پکڑ لیا فاطمہ بیٹی اٹھنا چولے سے ادھر چولے کی آنچ ودھر سورج کی گرمی جا بیٹی اندر چلی جا اب با کچھ روٹی رہ گئی ہے فرمایا جا بیٹی باقی روٹی میں بنا دیتا کسی نے کہا بیٹی سے ایسا بیار کوئی آیا چولے پہ بیٹی کے پاس میرے نبی نے کہا تا فاطمہ تم اندر جاؤ کچھ روٹی میں بنا دیتا حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے روٹیاں بنانی شروع کر دی خاتون جنت پلٹ کے آ گئی کیا دیکھتی ہیں جو روٹی حضور نے بنائی ہے نا وہ ساری کچھیں ہیں ساری زور سے ساری یہ عقید بچوں کو یاد ہونا چاہیے بیٹے اگر کوئی بہابی گھر میں آکے چار پائی پہ بیٹھ جائے تو کھاٹ پلٹ دے جس برتن میں پانی پیلے وہ پھینک دے کہہ دو ہم پتوں پہ کھانا گوارہ کریں گے دشمن رسول کے جھوٹے برتن میں کھانا گوارہ نہیں کریں گے اور ایسے مولوی جو چائے پہ بھگ جائیں جو دونوں طرف کی بغنے بچاتے ہیں انہیں لا تمہار کے نکال دو جو نبی کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے جس کے عقیدیں کمزور ہیں اس کی اختداء درست نہیں ہے سیئے جی نماز سچے امام کے پیچھے پڑھو کس کے پیچھے پڑھنی ہے سچے امام کے پیچھے سچے امام وہ ہے جس کا یہ نعرہ ہو تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان نوجوانوں میں جانتا ہوں میری گاڑی میری بلڈنگ میرے آرام کے سمان سارے تمہارے پیسو کے تم نے اتنا پیسہ دیا میں عیش کی زندگی گزار رہا ہوں میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا یہاں بیٹھ کر کے چاپلوسی نہیں کروں گا بہت دیا کہ اس کے ساتھ انصاف کروں گا اس میں باتیں مٹھی بھی ہوں گی کڑوی بھی ہوں گی میں چاپلوسی کر کے نظرانہ لینے نہیں آیا بس میری تقریر تبے یار کو بیچین کرتی ہے سبب کے آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے ہمارا مراد آباد ہو اور اس میں سلے کلی سانس لے ہمارے مراد آباد سے مراد جانتے ہو جس مراد آباد میں علامہ کافی رہا کرتے تھے جنہوں نے عشق کی قیمت چکائی ہاں فتوہ جہاد دیا انگریزوں نے پکڑا جیل میں ڈالا کہا فتوہ واپس کرو کہنے لگے مر جانا ہے فتوہ واپس نہیں ہونا ہے جتنے مراد آباد والے وہ بولیں جتنے غازی آباد والے وہ کل گھر جا کے بولیں یہ قیمت میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مر جانا ہے فتوہ واپس نہیں ہونا تو پریس جس سے کپڑوں کے پریس کیا جاتا ہے آج کی طرح لائٹ والی نہیں تھی کوئلوں سے دیکھ آئی جاتی تھی وہ پریس وہ آپ کی ننگی پیٹ پہ لگائی گئی جس سے آپ کی خال چل گئی رات کو لیٹے تھے خواب میں مدینے والے کی زیارت ہو جاتی جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کے نشان مٹھتے نگی مٹھتے مٹھتے نام ہو ہی جائے پریس لگائی پھال چل گئی حضور آگے خواب میں حضور سے ملاقات ہوئی پہلے چھپتے پھر رہے تھے چھپتے پھر رہے تھے حضور آئے خواب میں حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئے فرمایا میرے کافی بتانا کیوں رویا درد زیادہ ہے تکلیف ہے کہنے لگے نہیں ہے رسول اللہ اگر پتہ ہوتا کہ یہاں ملاقات ہونی ہے نا تو کافی کب کا جیل میں آگیا ہوتا کہتے ہیں اگر پتہ ہوتا حضور کی زیارت یہاں ہونی ہے کافی کب کا جیل میں آگیا ہوتا یار ہم اس مراد آباد میں رہتے ہیں تو ہم کسی گستاغ کو جینے کی اجازت کب دے سکتے ہیں لگام دے اپنی زبان کو دشمنوں سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے میں بات نبی کی بیٹی کی کر رہا تھا حضور نے روٹیاں بنائی کچھی نکلی خاتون جنت آگئی اببا جی بتاؤنا میں نے جتنی روٹیاں بنائی گئے ساری پکی ہوئی نکلی گئے آپ نے جتنی روٹیاں بنائی گئے یہ کچھی کیوں نکل لگی گئے تو میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ رب نے مجھے وہ عظمتیں بخشی گئے جس چیز کو میں ہاتھ لگا دیتا ہوں آگ میں طاقت لگی گئے اسے جلا سکے جس شے کو ہاتھ لگا دوں آگ میں طاقت لگی گئے اسے جلا سکے او یار بتا تو سکی ماذا اللہ شدوار لانت ہو مصطفیٰ کے دشمنوں پر جو یہ کہتے گئے نبی بیٹی کی شبات لگی کر سکتے اگر آقا آٹے کو ہاتھ لگا دے آگ نہیں جلا سکتی گئے جس فاطمہ کو سینے لگاتے رکھے گا اس فاطمہ کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتے او بیٹی دینے سے پہلے سوچ لیا کرو جب یہ نبی کی بیٹی کا نہیں ہوا تو تیری بیٹی کا کیسے ہو سکتا ہے جب نبی کی فاطمہ کا یہ نہیں ہوا تو تیری فاطمہ کا کیسے ہو جائے گا دل دکھتا ہے نبی کی امی کی قبر کھوت کہ ان کتوں نے آگ لگائی بہت ستم کیے کہ انہوں نے یہ تو ان کے کارنامے ہیں اور عقیدے کی بات دیکھی جائے تو تقویت علیمان اٹھاؤ پڑو میری تو حمت بھی نہیں ہوتی میں اس کی بارت دہراؤ ان کی کتابیں پڑو انہوں نے پکواس کیا نبی کی شاند کے خلاف اور جو چرتے آلہ حضرت سے سنیں جب ترجمے کے نام پہ انہوں نے غداریاں کی تھی کتنی بڑی بڑی غداری نا فتحنا لکا فتح مبینہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کے ملوں نے لکھا تھا محبوب یہ فتح ہم نے آپ کو اس لیے دی کہ تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائے گناہ اس کے بخش جاتے ہیں جس کے ہوتے ہیں اور سنیوں کا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے انبیاء اور فرشت گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں بولو ہے کہ نہیں عقیدہ انبیاء اور فرشت گناہوں سے ہاں معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ ہوئی نہیں سکتا ان کو تو نے لکھا کہ نبی ہم نے یہ فتح اس لیے دی کہ آپ کے گناہ بخش دیے جائے اب بتاؤ امام احمد رضا کو ہم کیوں نہ مانے جب ان کی نظر اس آیت کریمہ پہ پڑی اور اس کا ترجمہ دیکھا طلب گیا میرا امام اس نے قلم چلایا اور اعلان کیا بدبخت و حضور کا نوکر موجود ہے ابھی امام کا جنازہ نہیں نکلنے دے گا تم نے خلط ترجمہ کیا گئے اس کے بعد میرے امام نے ترجمہ کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے مصطفیٰہ ہم نے یہ فتح آپ کو اس لیے دی گئے تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخش دیے جائیں آپ کے پچھلوں کے بھی سارے گناہ بخش دیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے ہم امام کو اپنے سر سے رکھیں ہاں ایک جگہ ترجمہ کیا محبوب ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا تو اپنی جانب رہا دی بتاؤ جو قائنات کو ہدایت دے نہیں آیا وہ بھٹکا ہوا کیسے ہو سکتا ہے بولو نا یہ ان کی خانیات ان کی تصریفی کارنامیں مسائل بھی لکھے اللہ معاف کرے ایسے فتوے لکھے ان کے امام نے انگلی پہ نیٹرین لگ جائے تین وار چاٹھ میں پاک ہو جاتے ہیں بتاؤ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اور تم پر میرے آقا کی ان آیت نہیں سگی نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا یار کچھ نہیں مانتا اتنا تم مانے لیتا تائف کے پتھر کھا کے حضور نے دین دی آئے اپنوں کی جتائی پر داشت کر کے حضور نے دین ہم تک پہنچایا ہے یہ تو کم سے کم محسوس کر یار بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جس کا مفہوم یہ ہے محبوب ہم آپ کی امت کے ایک ایک بندے کو پھل سراز سے گزاریں گے تو حضور نے سن کے اس کو یاد کر کے چھوڑ نہیں دیا تھا فوراں خیال آیا تھا جبریل کون کون گزرے گا فرمایا بد بھی گزریں گے نیک بھی گزریں گے کہا پھر کہا یا رسول اللہ جو نیک ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے جو گناہگار ہوں گے وہ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے کیا ہونا چاہیے تھا بات چھوڑ دی جاتی کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پھر جب یہ خبر سنی میرے نبی نے شہر مدینہ چھوڑ دیا غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں سجدے میں سر رکھا رونا شروع کر دیتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دینا میرے حوالے فرما دینا ادھر دیکھو حضور مدینہ چھوڑ چکے گئے تین دن گزر گئے گئے حضور کے بغیر مدینہ کی گلیاں سونی ہیں حسنین کریمین بار بار پوچھتے گئے امی نانک کب آئیں گے خاتون جنت بھی بے قرار گئے ایک ایک عاشق تڑپ رہا گئے مصطفیٰ کی تلاش جاری گئے تین دن تک مصطفیٰ کا پتا نہ چلا کسی دیوانے نے کہا یار جاؤ کہیں جنگل میں جا کے تلاش کرو کہیں ایسا تو نگی گئے ہمارا یار جنگل کی طرف چلا گیا ہو ایک دیوانہ اٹھا جنگل کی طرف گیا ایک چروہے کسے جا کے پوچھا یار میرا محبوب دیکھا ہو تو بتا اس نے کہا کون ہے تیرا محبوب اس کی پہچان کیا گئے جب اتنی بات کہی گئے عاشق نے کہا تھا وہ چلتا گئے تو رحمت نظار ہوتی گئے وہ بولتا گئے تو پھول جھڑا کرتے گئے وہ نظریں اٹھا لیتا گئے تقدیر بدل دیتا گئے وہ پل کے جھکا دیتا گئے شام ہو جایا کرتی گئے کہا کون ہے ایسا کہا میں نے تو ایسا نگی دیکھا گئے لیکن اتنا ضرور گئے شام میں ایک سامنے ایک غار گئے اس کے اندر کوئی شخص ہے جو اس درد سے روتا گئے کہ میری پکریاں بھی اس کا رونا سن کر کے ذرنا چھوڑ دیتی گئے اور غار کے دروازے پہ مورک کے بیٹھ جایا کرتی گئے جب تک وہ رہتا گئے میری پکریاں بھی روتی رہتی گئے اللہ اکبر مالک نے کہا تھا لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ وہ روتی ہیں کھاتی پیتی نقی گئے کمال یہ ہے بھوکی رہتی گئے دودھ ہر دن سے زیادہ دیا کرتی قاتود ہر دن سے زیادہ دیتی ہیں وہ سمجھ گئے یہ کرم تو رب نے محبوب کی آواز میں رکھا ہے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے گئے دورے بے بہا دیئے دوڑے گئے گار کے پاس دیکھا حضور ہیں بے قرار ہو گئے پلٹ کے آئے مدینہ شریف ابو بکر عمر بے قرار ہیں مل گئے مصطفیٰ مل گئے سب دوڑ پڑے کیا کہہ رہے کہا حضور مل گئے کہا کہاں آگئے کہاں میں نے گار میں روتے ہوئے دیکھا گئے خدا کی قسم جو صحابہ محبوب کے بطن پہ کسی کی خلط نظر اٹھنا کا وارہ نہیں کر سکتے وہ ان کی آنکھ کا آنسو کیسے برداشت کر سکتے تھے دوڑے لگاتی جس نے جیسے سنا گار پہ پہنچے ہیں ابو بکر و عمر بھی ہیں حیدر کرار بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں جا کے گار کے اندر محبوب کے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لوڑ چلیے آپ کے بغیر مدینہ سونا سونا لگتا گئے آقا جب سے آپ کلیوں سے آئے گئے نہ دل نہیں لگ رہا گئے محبوب آپ کے بغیر ممبر بھی اچھا نہیں لگتا یا رسول اللہ لوڑ چلیں جب اتنی بات میرے نبی نے سنی فرمایا ابو بکر کیسے جاؤں امت کے گناہوں کا ماں ملا گئے آج میں نے زد کر لی گئے جب تک میرا رب امت کے بارے میں ایک حتمی فیصلہ نہیں فرما دے گا اس وقت تک میں پلٹ کے نہیں جانے والا میں پوچھنا چاہیتا ہوں ہفتے میں دو بار داڑیاں ملانے والوں تمہیں مصطفیٰ کے آنسووں کا خیال کب آئے گا اپنی بیٹیوں سے جا کے پوچھو جو دپٹے کو فیشن کے طور پر اتار دیتی گئے تمہیں نبی کے آنسووں کی حیاء کیوں نہیں ہے آقا کریم کے رجگوں کا خیال کیوں نہیں آیا ذرا سوچ تو شکی میرے نبی کہتے گئے ابو بکر کیا کروں امت کا غم مجھے جانے لگی دیتا گئے نہیں نہیں جاؤ مجھے نہیں آنا گئے جب تک میرا رب امت کے بارے میں کوئی فیصلہ لگی فرما دیتا گئے جب آقا نے یہ فیصلہ کر دیا اتنے میں سلمان فارسی آ کے بڑے کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو اگر حضور کو منانا گئے تو جاؤ اسے بھلا کے لے آؤ جس کی کبھی خدا نے بھی لگی تعلیق ہے مصطفیٰ نے لگی تعلیق ہے کہا کس کی بات کرتے ہو کہا کوئی جائے جا کے خاتونِ جنت کو بلا لائے فاطمہ زہرہ کو بلا لائے لوگ دوڑے گئے مدینہ شریف کی طرف پہنچے سیدہ کے دروازے پہ آواز آتی گئے مندق قلباب کہا ان دروازے پہ آیا گئے کہا سیدہ دروازہ کھولو حضور کا پتہ چل گیا گئے بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی گئے جیسی بھاپ کے قبر سنی گئے خاتونِ جنت نے دروازہ کھولا کہا کہاں ہے میرے بابا کہا غار کے اندر گئے رو رکھے گئے کسی کی مان نہ کی رکھے گئے کہا اچھا کہا چلو پھر فاطمہ خدا رکھی گئے یہ کہہ کے مردوں کو رکشت کیا مدینہ کی عورتیں آ جاتی گئے خاتونِ جنت کے دروازے پہ بھیڑ گئے ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ گئے دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ گئے شہزادوں کو لے کر کے خاتونِ جنت سیکڑو عورتوں کے جنمٹ میں غار کی طرف توڑ رکھی گئے جب غار کی طرف گئی گئے تروازے پہ پہنچی سارے مرد باہر گئے صرف تنغہ پیٹی اندر گئے ساتھ میں شہزادے گئے کہتی گئے اببا جی لوٹ چلی آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا گئے میرے نبی نے کہا خاتونِ جنت اے میری فاطمہ تم آ گئی ہو میری پیٹی لیکن کیا کروں امت کا ماں ملا گئے